بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر نظرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج عید کا دن خوب مزے کا گزرا صبح آکے ہم نے عید کے کپڑے بدل لیے تھے اور ہم نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے کہ پہلے دن کی جو قربانی ہے وہ ہمارے بہت عزیز دوست نیال خدمت کے یہاں سربراہ ہے عبدالسمی صاحب اس کا رینج بوک کر دیتے ہیں تو دوسرے دن پر ہم دوسری قربانی کرتے ہیں کہ پہلے دن تھوڑا وقت مل جائے پہلے دن ہم نے ایک جو پروگرم رکھا ہوا تھا دوپہر کو جو ہمارا سسرال ہے یا بچوں کا ننحال ہے وہاں لازم جانا ہوتا ہے بچوں نے اپنے ماموں سے ان کے بچوں سے اور اپنی نانی سے اور نانو سے ملنا ہوتا ہے اس دوران ظاہر ہے عام طور پر میرا وہاں بہت زیادہ کام نہیں ہوتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے فادر اللہ سے گپ شپ ہو اپنے بردن اللہ سے گپ شپ ہو کچھ دیر وہاں بیٹھ کے انہوں نے کھانا ہونا تیار رکھا ہوتا ہے مختلف سویڈش بھی ہوتی ہے اور دوسرے کھانے بھی ہوتے ہیں اچھا یہ پلاننگ بطور خاص ہم نے اس لیے رکھی تھا کہ بچے عید کے دن کو پوری طرح انجوائی کر سکے اور سیلیبریشن بھی اس کی ہو سکے ادرویز جی ہوتا ہے کہ بکروں کو لے کے اور مہنڈوں کو لے کے بچے پھر لیتے ہیں ہر جگہ لیکن عید والے دن پھر وہ بچارے بلکل بے دم ہوتے ہیں سیکنڈ ڈائم ہم اپنی پھر ایک اور عزیزہ کے پاس جاتے ہیں ان کے بچے ہیں بچوں کے ہم عمر ہیں ان سے تیہ ہوتا ہے پھر رات کا کھانا ہم ان کے ساتھ کھاتے ہیں پہلے دن دن میں وہاں جانے سے پہلے جتنے میرے دوستوں کے فون آتے ہیں جتنے کرم فرماؤں کے فون آتے ہیں تو میں بڑے آرام سن کو سنتا رہتا ہوں دونوں فون میں کھلے ہوتے اور یہ فری ہوتے بہت سے احباب اس روز تقاضہ کرتے ہیں کہ پہلے دن ہم چکر لگانا چاہتے ہیں تو ان سے پھر میں بڑی معبت سے معذرت کر لیتا ہوں کہ پہلے دن تشریف نہ لائیں اگلے روز آ جائے گی اس کے اگلے روز آ جائے گی چونکہ ظاہر ہے یہ وقت آپ نے فیملی کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے اور اگر کوئی آ ہی جائے تو آپ کے فریج میں کچھ چیز ہیں تو بلکل ہر صورت میں تیار ہونی چاہیے آپ کو تھنڈی بوتلیں گھر میں رہنی چاہیے یک تھنڈی جو کول وہ ہیں وہ ہوتی اس لیے ہیں کہ ان کو یک تھنڈی ہوں اور مہمانوں کو سف کر سکیں گھر میں چنے ہونی چاہیے چنہ چاٹ ہونی چاہیے فروٹ ہونی چاہیے فروٹ چاٹ ہونی چاہیے اگر سویڈش کو بنایئے یہ تو بسم اللہ وہ یعنی جو مہمان جس وقت آیا اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خانہ کو یہ ضرور ٹریننگ دینی چاہیے کہ بہت خوش دلی سے ان کو سف کریں اسی طور پر جو چیز میں نے اپنی پرانی بیٹے سالوں میں نوٹ کی اور سیکھی کہ جب مہمان آئے تو خاتون اس وقت کچن میں مصروف ہوتی ہیں اگر میل مہمان ہیں تو میں خود جا کے فریج سے پھل لیتا ہوں ان کو ٹرے میں سجایا جو ساتھ چھوٹی سرونگ پلیٹس ہیں وہ لیں ساتھ جو چیزیں چھوٹی ہیں چاہیے ہوتی لاکھیں تو خود ان کو سرم کر دیا یعنی اس میں بچوں کو زحمت نہ دی جائے اسی طور پر برتن اٹھا کے واپس لے جانے میں بھی اچھا ایک بات ہم نے جو بطور خاص کرتے ہیں احتمام آپ کے وہ کام آ سکتی ہے خاتون کو تھوڑی سہولت دینے کیلئے جو اپنی مائی ہے اگر آپ کے ہاں ریگلر کام نہیں کرتی تو اس کو اس جنہاں ضرور انگیج کر لیں ایکسٹر پیمنٹ کر دیں اس کو ایدی بھی دیں سوٹھوٹ دینا وہ بھی دیں لیکن اس روز کے ایکسٹر پیمنٹ کر دیں اور ہم چونکہ ایک دو ضرور ارینج کرتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے بچوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں خاتون بنی سمری ہوتی ہیں تو آپ چیزیں سرپ تو کر دیتے ہو لیکن بار بار اگر برتن دھونے والے ہیں چیزیں بنانے والی ہیں گرم کرنے والی ہیں تو اس میں پھر خود آپ کے بچے تنگ نہیں ہوتے اور جو مہمان آتے ہیں وہ خوش دلی سے بھگت جاتے ہیں بہت سے گھروں میں مہمان پہلے دن ہی آتے ہیں تو پہلے دن اچھا مرد ہوتے ہیں آنکہ کپڑے بدل لیتے ہیں عید کے بعد بچے نہیں بدلتے تو بچوں کو اس دن وہ شام تک کپڑے انجوائی کرنے دینا چاہئے میلے کریں خراب کریں جو بھی ہو اور کوئی مہمان آئے تو اس وقت وہ بنے ٹھنے ہونے چاہئے تاکہ وہ دونوں جو بچے ہیں آنے والے بھی اور یہ والے بھی ظاہر ہے آپس میں پھر الائنڈ بھی ہوتے ہیں اور they feel good ایک دوسرے کی کپڑوں کی تعریف بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے گپ شپ بھی ہوتی ہے کچھ چیزوں کو زندہ لوگوں کی طرح انجوائے ہونا چاہئے کرنا چاہئے لائک قربانی سے پہلے مجھے یاد ہے ہم نے اپنے جو کہ بچپن میں دیکھا تھا اب ہم خود کرتے ہیں یعنی جب میں عام طور پر کسائی کو بلکل ارلی انہم کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ہماری طرف ہی آ جائے لائک اگر آٹھ نو بجے وہ آ جائے گا تو آپ کا کام جلدی تیار ہو جاتا ہے کسائی کے آنے سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کسائی آنے کے بعد گھر میں پیغام بھیجاؤ بیٹی سے کہا بہت سے گھروں میں یہ تماشا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ چادریں ڈھونٹ رہی ہوتے ہیں کوئی پرانی چادر دو کوئی یہ کرو تو ایک ڈبل چادر چاہی ہوتی جو انہوں نے وہاں بچھانی ہوتی ہے اسی طور پر بڑے بڑے دو تین پتیلے چاہی ہوتے ہیں دو تین چھوٹے پتیلے چاہی ہوتے ہیں چونکہ جب وہ گوشت کٹ کے آپ کو دینے لگتے ہیں تو پہلی ہانڈی کیلئے جو گردے اور کلی جی اور اس کے لٹرم پٹرم ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے دینا ہوتا گھر اور یہ فوراں اندر اندر والے نہیں کہیں گے کہ وہ پہنچا دیں وہ آپ کو پہنچانا ہوتا ہے اور ابھی اس میں کترہ سا کو اچھی مچھلی کی بوٹیوں بوٹیوں وہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہانڈی تیار ہو اچھی مزدار ہو اچھا اسی طور پر جو باقی چیزیں تیار ہو رہی ہیں تو آپ اگر قریب بیٹھتے ہیں تو ویلینڈ گوٹ پنکھا پنکھا ہواں ہونا چاہیے ان کے لئے جو پوری ارینجمنٹ ہے انہوں نے پانی کسائیوں نے ضرور پینا ہوتا ہے تو ان کے پانی کی بوتلیں بھی ارینج ہونی چاہیے گلاس فلاس جو ان کو دینا ہے ان کے الگ چاہیے گلاس آپ کر لیں لیکن ان کو وہ چیزیں دینی ہیں وہ آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں اچھا جو چیز ایک کنفیجن لوگوں کو ہوتی ہے کسی مستق یا کسی غریب خاندان کو دینے چاہیے کسی بیلڈنگ کو نہیں دینے چاہیے چونکہ جیسے فطرانہ ہوتا چھوٹی عید پہ تو اسی طرح اس بڑی عید پہ کھال ہو پیسے ہو تو ان لوگوں کو دینے چاہیے جو زندہ ہوں جن کی ضرورتیں ہیں جن کے پیٹ لگے ہوئے ہیں جن کا خاندان ہے پر جو محروم طبقات میں سے ہوتے ہیں اچھا خاتر صلی اللہ ایک لفظ میرے ذہن میں آرہا ہے وہ ہے کچن برد تو اپنی بیویوں کو عید کی دنوں میں کچن برد نہ کریں انفیکٹ ان کو تھوڑا سرا سانس لینے کا موقع دیتے رہیں یعنی آپ جب عید سے واپس آتے ہیں دن بھر آپ کو اگر آس پاس اپنے محلے میں کیونکہ میرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے ہمارے جو گھر ہیں جو دور دور لوگوں کے ہیں تو بہت زیادہ شخصی شناسائی یا سوشل اس طرح کی میٹنگ نہیں ہوتی پر جو لوگ محلوں میں رہتے ہیں جو لوگ پیریفری میں رہتے ہیں ان کے تو چالیس چالیس گھروں تک مہمانداری بھی ہوتی ہے ہمسائیگی بھی ہوتی ہے اور ملنا جلنا بھی ہوتا ہے لوگ جو مسجدوں میں آتے جاتے ہیں وہاں جن کی دوستی ہوتی ہے تو یہ عید خاص طور پر ایک دوسرے سے ملنے کا اور مبارک دینے کا اور دعا لینے کا اچھا آج میں نے تو مانکے کر لیے وہ ایس او پی وغیرہ کا آج دین میں نہیں آیا پچھلی ہی دیم نے بہت مشکل گزاری تو ایک کا دن اگر ٹکا کے جو مانکے شانکے کرنے ہیں وہ کر لیجئے اور جو اصل چیز ہے میں دوبارہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن جتنا مرضی آپ کی جیب تنگ ہو رہی ہو دل تنگ ہو رہا ہو آپ کا ماتھا تنگ نہیں ہونا چاہیے آپ باپ ہو یا ماں ہو آج کی دن کسی صورت میں اپنے بچوں پر چیخنا نہیں ہے اپنے میاں پر دھارنا نہیں ہے اور میاں صاحب کو بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ آج انسانوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اون کریں یہ دن آپ سب کا ہے ان کو اپریشیٹ بھی ضرور کریں ان کے کاموں پر جس جس نے جتنا کام کیا ہے اور جس نے نہیں کیا اس کی صرف مسکرا کے دیکھیں کہ بیٹھا جی آج تم محروم رہ گا اس مزے سے ہم نے سب نے انجوائی کیا دیکھیں جیسے بکرے کو چارہ ڈالنا اور گھمانا عید سے دو دن پہلے یہ بڑا اچھا لگتا ہے پر مسروفیوں تو ہوتی ہیں اور اس میں اگر بچے انوالو ہوں تو بچوں کو وہ مومنٹ بہت اچھے لگتے ہیں جو بچے بکروں کو پالنے میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں وہ ان سے ان کا زبا ہونا دیکھا نہیں جاتا تو انفیکٹ یہ جو قربت ہوتی ہے یہ تعلق ہوتا ہے یہی تو قربانی اس موقع پہ ہوتی ہے تو آج کے دن آپ نے اپنے تعلقات کو قربان نہیں کرنا تعلقات کو مضبوط کرنا ہے گصے کو قربان کرنا ہے اور گصہ چاہے اپنے بہن بھائیوں پہ آیا ہو فرض کے لئے کسی نے آپ کو فون نہیں کیا تو خود کر لیجئے کسی نے گوشت نہیں بھیجا تو آپ بھیج دیجئے ہمیشہ دوسروں سے تو کوئی کیوں کی جائے اور جن کے نئے رشتے ہوئے ہوئے ہیں اپنی بیٹیوں کے سسرال کے ہاں ان کو مت بھولیں یہ چھوٹے دل کے سارے ہوتے ہیں ان کو گوشت ایک کلو کی بھیج ہے دو دھائی کلو بھیجوا دیجئے اپنا حصہ تھوڑا سا بھیجوا دیجئے اور ہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا چونکہ میں یہ کرتا ہوں میں عید سے ایک دو روز پہلے مختلف سائز کے شاپر لے آتا ہوں اور شاپر میں خاص طور پر جو زپ پہوچ ہے جو اپنے گھر میں ہم گوشت رکھتے ہیں وہ اکٹھا نہیں رکھتے وہ زپ پہوچ میں ایک کلو یا دو کلو عام طور پر جتنا پکانے کا ایک کونٹیٹی ہوتی ہے بعد گھروں میں ایک کلو ہوتا ہے بعد گھروں میں دو کلو ہوتا ہے تو زپ پہوچ میں وہ رکھنے سے ایک تو فریزر میں وہ جمتا نہیں ہے اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے یہ جو چھوٹے شاپر ہیں پتلے والے پھٹ جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کے گھر بھی زپ پہوچ میں دیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اس میں بوٹیاں ذرا پھیلی ہوتی ہیں اٹس پریزنٹیبل ٹری میں رکھے اور وہ پہوچ ہو اور اٹھا کے آپ دیتے ہیں اٹسی طور پر جن مہمانوں کو دینا ہوتا ہے جن عزیزوں کو دینا ہوتا ہے خاص طور پر یہ جو سسرال بن رہے ہوتے ہیں جنہیں بنے ہوتے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھوڑا فاصلہ بھی ہو تو بھی ان کو دے دینا چاہیے اور ان کا دل خوش ہو جاتا ورنہاں بیٹھے انظار کرتے رہتے ہیں اچھا آپ کے عزا و کارب میں کچھ ایسے بھی سفید پوش ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی چاہے انہوں نے نام بتایا ہو تو ان کی خبر ضرور رکھیں انہیں باقیوں سے پہلے بھیج دیا جائے آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا ایکٹیو تھا یعنی خوب اٹس ایکسائٹمنٹ فل اف ایکٹیوٹی اور فل اف خوشی بھی میرے بچے میری اہلیا ہم سب بہت خوش تھے اور جو جو ہم سے جڑیوے پیارے ہیں کچھ لاہور میں تھے کچھ کوئٹہ میں تھے کچھ دوسرے شہروں میں تھے ان سب کی خوشی کیلئے دعا بھی تھی اور ان کی اسلامتی کی دعا بھی تھی یہ خوشیاں آپ کو تعدیر ملتی رہیں اور جہاں جہاں آپ ہوں اپنے دنوں کی تہوروں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے رہی ہے ابھی دو دن اور باقی ہیں اور ان دو دنوں کو بھی بلکل سو کے نہ گزاریے گا ان کو اچھی فیلنگ کے ساتھ گزاریے گا اور یاد رکھئے گا ان سارے دنوں میں گوشت کھا کھا کہ اپنا برا حال نہ کر لیجے گا اور نہ اپنے آپ کو موٹا کر لیجے گا جتنی مرضی مصروفیت ہو جو نماز کا وقت ہے نماز اس میں پڑھنی ہے جو عبادت کا وقت ہے عبادت کرنی ہے ان خاص دنوں میں نہ تو عبادتیں معاف ہوتی ہیں اور نہ ان کی رائت ہوتی ہے تو اکیلے پڑھتے ہیں تو پڑھئے مسجد جا کے پڑھتے ہیں تو پڑھئے خاص دنوں میں بہت سے لوگ یہ کتا ہی کرتے ہیں بہت سے بچے یہ گلتی کرتے ہیں کہ بہانے بہانے سے اس وقت کو گزار دیتے ہیں تو ماں کو اور ابیوں کو اس بات پر تو خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ جتنی مرضی خوشی ہو خوشی میں فرائز کی معافی نہیں ہوتی اخترباز کو اجازت دیجئے اسلام علیکم